تیرے محیط میں حبا عالمِ آب و خاک میں تیرے زور سے فرو زرہِ ریم کو دیا تُو نے قلوعِ آفتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہِ ناسے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہِ ناسے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہِ ناسے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جست جو قشق حضور و از تیرا محضرت محضرت حضرت علامہ مولانا رضی حسین علی صاحب زیدہ مجدہ امیر تحریک لبیک پاکستان کراچی اور یہاں پر تشریف فرما ہمارے محضر محترم قائدین اور جتنے پندال کے تر موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور سنام بھی کرونا پیش کرتا ہوں کہ بغیر کسی لالج کے اور بغیر کسی تمہ کے اور بغیر کسی مفاد اور غرص کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر آپ تشریف لائے اور کوئی زمین پہ بیٹھا تو اسے پرواہ نہیں ہے کوئی کھڑا ہے تو اسے پرواہ نہیں ہے بلکہ جس نے جتنی زیادہ یہاں خدمت کی ہوگی اس کا دل زیادہ پر سکون ہوگا زیادہ خوش ہوگا سامین اکرام اس سے پہلے آپ کو تقاریر ہوئی اور آپ کو مقصد سمتھایا گیا کہ تحریک لبیک کیا رسول اللہ پاکستان ایک عظیم و شان تحریک ہے جس کے لیوڈر بھی عظیم و شان جس کا نعرہ بھی عظیم و شان جس کا منشور اور تستور بھی عظیم و شان پرانے مجید فرقانِ حمید گندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا یہ اس لئے میں بات کر رہا ہوں کہ بہتر سال سے کوئی ایک نعرہ دے کر کوئی دوسرا نعرہ دے کر لوگوں کو پاگر بناتے ہیں بے وقوب بنا کر ووٹ لے کر اور پھر اپنی آیاشیاں جاری رکھتے ہیں لیکن ہمارا جو منشور اور تستور ہے اس کے اندر کوئی توکے بازے نہیں ہے سامین اکرام قرآن مجید میں رب زلجلال نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ اگر بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالی کے مطاری ہوئے قرآن آئی اور جو اس وقت کے رسولوں کا پیغام تھا اگر توران شریف اور انجیل شریف اور ان کی طرف نازل کردہ پیغامات پر عمر پیراہ ہو جاتے ان کو اپنا آئین مان کر اس پر چل پڑتے تو رب زلجلال کا کلام کہتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ان کو روٹی کپڑا مکان مل جاتا رب فرماتا ہے رب زلجلال فرماتا ہے آسمان کی طرف سے بھی ان پر برکات کا نزول ہوتا سمین کی طرف سے بھی جو ہے برکات کا ہوتا سامین اکرام تحریکِ لبیت پاکستان آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ ان دھوکے بازوں سے ہٹ کر ان چھوٹے ناغوں سے اور ان چھوٹے ناروں سے الگ ہو کر آپ ذرا سوچیں ہم چبران آپ سے ووٹ نہیں لے رہے ہم بدماشی کے ساتھ آپ سے ووٹ نہیں لے رہے ہم پیسوں کے زور پر ووٹ نہیں لے رہے سامین اکرام ہم وہ منشور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور پھر ہم ساری پارٹیوں کو چیلنج دیتے ہیں بابتر سار سے جو اس ملک کے اندر بدماشیاں کر رہے ہیں ہی اس دیس سار سے ان کی پارٹیاں ہیں آج تک پاکستان کیوں نہیں ترقی کر سکا آج تک پاکستان کیوں آگے نہیں جا سکا سامین اکرام ہم نے جانا ہے پیچھے کی طرف یہ سنو ترقی دنیا کی آگے کی طرف ہو رہی ہے جتنی دنیا آگے جا رہی ہے ترقی ہو رہی ہے لیکن اگر مسلمان ترقی چاہتا ہے تو اس کو ماضی کی طرف جانا ہوگا اس کو اپنی تاریخ کی طرف جانا ہوگا یہ تو آپ کو یقین ہے یہ تو آپ اور ہمارا ایمان ہے دنیا کو پیدا کرنے والا خالق کائنات رب العالمین جل جلالہو ہے اور یہ بھی ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ مقصود کائنات بائے سے تخلیف کائنات جنابِ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اگر کائنات کو پیدا فرمایا ہے اگر اس نسان کو پیدا فرمایا ہے تو ربِ ذوالجلال نے اپنے معبوب علیہ السلام کے صدقے سے پیدا فرمایا ہے سامینِ کرام صحابے کرام نے تعلیم اور تربیت جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل اور پھر جب حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم اور تربیت حاصل کی تو پھر دنیا کی کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہوئے کسی طرف نہیں دیکھا آج ہم کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے رشیہ سپر پاور چینہ سپر پاور وہاں جا کر ہم تعلیم اور تربیت حاصل کریں گے تب ہم جا کے لیے پڑھیں گے ہم تعلیم کی طرف اگر جائیں حضرات جناب خلافہ راشدیم نے جب حضورﷺ قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم اور تربیت حاصل کی تو یاد دفعو کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ اچھٹ آرکھ تھے وہ چاہل باق باق پر چتر کرنے والے تھے لیکن جب حضورﷺ علیہ وسلم تو السلام کی بارگاہ عقدس سے تعلیم اور تربیت حاصل کی تو ڈاکٹر علیہ وسلم اکبال قرندر الہوری سے سنیں وہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کبھی اے نوجہاں مسلم تدپر بھی کیا تُو نے وہ کیا کر دوں تھا تُو جس کا ہے ایک دوٹا ہوا تارہ کبھی تُو نے اپنے تاریخ پر رور کیا تُو کس آسمان کا فتارہ تھا آج ہم پانی کی دے ترس رہے ہیں بہتر سال ہوئے پاکستان کو حاصل کیے ہوئے لاکھوں لوگوں نے اس پر خون اپنا دیا لاکھوں عزتیں قربان ہوئے اس ملک کے حصول پر لاکھوں پچھے قربان ہوئے کروڑوں لوگوں نے ہجرت کی اس کے لیے لیکن آج کی حد ترسال کے باوجود شرم سے بندہ کیا کہے ہم تو روتے ہیں کہ ہماری لاکھوں میں پانی نہیں ہے وہ بے آب و گیار علاقے ہیں وہ دور افتادہ علاقے ہیں کراچی جیسا شہر اور اس کی گلیوں میں جائیں اس کی گلیوں کی حالت دیکھیں پانی کی حالت دیکھیں بجلی کی حالت دیکھیں تو ہم پھر اور کس شہر کی مثال دیں صرف اسلام آباد کے وہ ایک ٹکڑا جو اپنے لیے انہوں نے سوارا ہوا ہے سر سر جو شاہدان بنایا ہوا ہے سامین اکرام آج تک امان ظلیر اور رسوہ ہے اللہ میں اقمال کہتا ہے کبھی تُو نے سوچا کہ تُو کس آسمان کا سدارہ تھا آج تُو پانی کے لیے ظلیر اور رسوہ ہو رہا ہے فرمایا تُو اس آسمان کا سدارہ تھا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی گیا تُو نے وہ کیا کرتوں کا تُو جس کا ہے ایک جوڑا ہوا دورا تجھے اس قوم میں پالا ہے آگوشے محبت میں کچھ نہیں ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا فرمایا تمت تُو آفری خلاقِ آئینِ جہاد آری آج ہمیں لیڈر یہاں ہمارے بڑھتے ہیں نام ریاست مدینہ کا لیتے ہیں پھر ہمیں مثالِ امریکہ کی دیتے ہیں ہمیں مثالِ فرانس اور یورپ کی دیتے ہیں اللہ میں ایک بار سے پوچھتے ہیں جنہوں نے تو قومی نفریہ پیش کیا جو مصفرِ پاکستان ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ فرماتے ہیں تمت تُو آفری خلاقِ آئینِ جہاد آری مستحرہِ عارض یعنی شکربانوں کا گحبارہ یا تو وہ لوگ تھے جو اُن چلانے والے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا کوئی تعلیم و تربیت نہیں تھی ساری دنیا کے اندر ان کو جاہز پر ججا رہا تھا لیکن جب آقا کریم علیہ السلام سے تعلیم و تربیت حاصل کی جب قرآن حدیث کو پڑھا تو دنیا کی امام اس طرح بن گئے کہ اللہ میں اقبال فرماتے ہیں دنیا کو انسانیہ کنوں نے سکھا لی ہے رسول اللہ علیہ وسلم 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 سبق دیا آج ہم بھون رہے ہیں جناب کوئی روٹی کپڑا مکار کوئی ایک نعرہ کوئی دوسرا نعرہ علاوہ ایک بار سے پوچھتے ہیں کہ تردی کا راز کس میں ہے صحابے کرام جب حضور علیہ وسلم تو حضور علیہ وسلم کے آرشک بن گئے اور پروانے بن گئے اور ان کا نظریہ یہ بنا کہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا کہ حضور کو مانا تو حضور کے مقابلے میں باپ کو بھول گئے حضور کے مقابلے میں ماموں کو بھول گئے حضور کے مقابلے میں سکے بھائی کو بھول گئے دو صحابہ تھے مہائیسہ اور ہواییسہ چھوٹا بھائی مسلمان ہوا بڑا بھائی ابھی مشرک تھا حضور نے فرمایا کام بن اشرف کے قطر کے بعد فرمایا جہاں کہی تو میں گستاخ میں نے اس کو قتل کرو مہیسہ نے کہا میں نے اپنے سرینہ کو قتل کیا تو بڑے بھائی نے اسے مارا پیٹا اور کہا وہ تو ہمارا محصب تھا تو نے اسے قتل کیا تیرے پیٹ کے اندر جو چربی ہے وہ بھی اسی کی پیسوں کی ہے وہ ہمارا محصب تھا اس نے ہمیں پیزیں دیئے قرضیں دیئے تو پھر اس جھوٹے بھائی نے کہا کہ میں اب تجھے جواب دیتا ہوں لیکن ہاتھ سے پکڑ کر اس کو صحابہ کی بیش میں لائے اور وہاں گھڑا کر کے کہا کہ صحابہ کرام کی جماعت سنو یہ میرا بڑا بھائی ہے اور یہ مجھے ڈانٹ رہا ہے اور مجھے گاریاں بے رہا ہے مار رہا ہے کہ تُو نے یہودی حسطاق کو کیوں قدر کیا سن میرے بھائی جس آقا نے مجھے اس حسطاق کو قدر کرنے کا حکم دیا تھا اگر آج وہاں کا حکم لے جس کی گندن اٹھا دوں میں تیرے گردن بھی اٹھا دوں یہ مالحانہ محبت جب صحابہ کی تو پتا ہے کہ صحابہ کیانا کے پاس دیکھتے زیادہ کھوڑے نہ ترمارت نہ ڈھالتے نہ ذرہ تھی نہ پیسہ تھا نہ پراغ تھی ایک ہی طاقتہ کہ ان کے پاس اشتے رسول والی طاقتہ اشتے رسول کی طاقتہ علم اطمان عمد اللہ علیہ فرمایا ہُبِ اُو سر مارِ جمعیتَ ہم جو ہوں اندر عروضی ملتَ آج اگر مسلمان ایک نکتے پر جمع ہونا چاہتے ہیں تو وہ قومیت لسانیت پر جمع نہیں ہو سکتے قومِ جدہ ہیں جبانِ جدہ ہیں رنگ جدہ ہیں علاقہ جدہ ہیں اگر اتحاد آ سکتا ہے تو حضور علیہ السلام تو صلاح کی اس کو محبت پڑا سکتا ہے دسانی نے کرا علم اقبال نے فرمایا حس دینِ مصطفیٰ دینِ حیاء زندگی گیلت پر ہی قانونِ صبح کوئی قانون کوئی بارچی کوئی نگر سوڑے گا تو حضور علیہ السلام کی دیر سے سوڑے گا آمین تو سامین اگر یہی پیداں ہے تحریک اللہ بیٹ کا کہ اپنے دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کو اسلام کی عشق کی خمہ جلاؤ لیکن عشق وہ جو دیوانا واہر عشق ہو عشق وہ کہ اگر کہے کہ یہاں کارنل میٹنگ میں پہنچو تو ہم لبیٹ کہیں اگر آج آماز آجائے کہ فوری کو تو فیضہ بار کہ اگر آماز 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 آ اللہ حضور ہیں اب آئی چھوڑی نعرہ لگا اللہ حضور ہیں اور پہ 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 بندی ہوتی ہے کہ وہ آواز نہ اٹھائیں گولان نہ کریں تم تو مرد ہو تمہیں تو اللہ بارے نے مردان کی بھی ہے تو نعرہ ایسا ہو کہ آسمان بھی کہہ دے کہ بات نہیں میں بھی اب بھٹنے لگاؤ تاجدارِ خط میں اپوپت پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا یہ کمپیر کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور پہلے تو عمران کہتا تھا کہ گبرانہ نہیں اب ہم اسے کہتے ہیں کہ 20 سپریہ قریب ہے گبرانہ نہیں انشاءاللہ جب سے جہاں سے حکم ہوگا ہم حاضر ہو جائیں کوئی سوالہ بازی نہیں ہوگی انشاءاللہ چاہے 21 سپریہ ہو اگر آپ زندہ رہے تو وہ دانے تیر پر مور لگائے اور اگر شہادت مل گئی تو پھر شہادت آپ حضور کے اغلاق پر پاس کریں آخر میں میں پشتوں میں کی پیغام دیتا ہوں